اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکیتو ناظرین اکرام آج میں لے کر کے حاضر ہوں لاگ ڈاؤن الودا اور عید الفطر کی نماز اس لاگ ڈاؤن کے پیش نظر یہ سوال اُبھر کر کے سامنے آتا ہے کی نمازِ عید الفطر اور الودا کی نماز کیسے ادا کی جائے گی تو ناظرین اکرام پہلے تو آپ یہ جانیں کہ الودا یہ بھی جمعہ ہی ہے رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو رمضان المبارک کے مہینے کی آخری جمعہ کو الودا کہتے ہیں تو جو حکم جمعہ کے لیے وہی الودا ہے اور عید الفطر واجب ہے جمعہ فرض ہے اور جو شرطیں جمعہ پڑھنے کے لیے ہیں وہی شرط جو ہے عید کے لیے بھی ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ جمعہ میں خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے اور عید الفطر میں خطبہ نماز سے عید الفطر کے ادا کر لینے کے بعد دوسری بات ہماری امیدیں بندی ہیں کہ انشاءاللہ الرحمن الودا اور عید الفطر کے لیے کوئی سبب بنے گا اجازت ملے گی اور ہم لوگ انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے کیونکہ نا امیدی نہیں رکھنی چاہیے امید ہی ہونا چاہیے کہ اللہ کوئی سبب بنائے گا بہر کیف جس طرح سے گھروں میں ہم لوگ جمعہ نہیں پڑھ سکتے اسی طریقے سے ہمارے یہاں عید الفطر کی نماز بھی گھر پر نہیں ہو سکتی بعض مکتبہ فکر کے لوگوں نے یہ فتوہ صادر فرمایا کہ جمعہ بھی گھر پر پڑھ سکتی ہیں اور عید الفطر کی نماز بھی تو یاد رکھے اہل سنت والجماعت کے یہاں نہ جمعہ گھر پر ہوتی ہے اور نہ عید الفطر کی نماز اس سے پرہز کریں اگر جمعہ کی طرح چار یا پانچ لوگوں کو بھی اجازت مل جاتی ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے تو وہ حضرات مسجدوں میں یا عید گاؤں میں جس سبب سے اجازت ملے وہ حضرات چار پانچ ہی لوگ صحیح وہ حضرات عید الفطر کی نماز ادا کریں گے باقی لوگ نہیں اگر عید کی نماز پڑھنے کو نہ ملے تو عید کی جگہ کونسی نماز پڑھیں اللہم صدر شریعہ علیہ الرحمن بہار شریعت میں رقم تراز انشاءات فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز کسی سبب سے عید الفطر کی چھوٹ جاتی ہے خواہ وہ نماز کے لیے گیا مگر نماز مکمل ہو گئی وہ نماز پڑھ رہا تھا مگر نماز فاسد ہو گئی تو اب اس صورت میں وہ نماز عید الفطر کے بدلے وہ کیا کرے تو اس صورت میں اور آج تو ایک اہم مسئلہ یہ بھی آیا کہ لاگ ڈاؤن کے پیش نظر وہ کیا کرے تو ایسے ماحول میں عید الفطر کے بدلے میں کوئی نماز نہیں ہے بلکہ صدر شریعہ علی رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ چار رکعات نماز چاشت کی نفل ادا کرے گا کیونکہ وہ وقت جو ہوتا ہے وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے اور اسی وقت عید الفطر کی نماز پڑھی جاتی ہے تو اب اگر کسی کو عید الفطر کی نماز نہیں ملتی ہے تو وہ چاشت کی نماز چار رکعات نفل پڑھے گا اور ایک دوسری حدیث پاک کی روایت کے مطابق دو رکعات نفل بھی پڑھ سکتا ہے مگر بہتر یہ ہے کہ وہ چار رکعات نماز چاشت کی وہ نفل کی صورت میں ادا کرے گا اور وہ چار رکعات نماز پڑھے گا ایک سلام میں اب چار رکعات نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی وہ سلام فیرے گا سلام فیرنے کے بعد اس کو چاہیے کہ چونتیس بار تکبیر تشریق پڑھ سکے کیونکہ عید الفطر میں تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے اور چونکہ مضبوری ہے عذر شرائی ہے اب ہم لوگ عید کی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں تو چار رکعات نماز نفل جو پڑھیں گے سلام فیرنے کے فوراں بعد تکبیر تشریق چونتیس دفعہ پڑھیں گے کیا ہے تکبیر تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیر تشریق ہے اسے چونتیس دفعہ پڑھیں گے اب اگر کسی کو یاد نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طریقے سے وہ چونتیس دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہلے اس کے بعد وہ دعا کرے اور یہ یاد رہے کہ عید الفطر کی نماز گھر پر بھی نہیں ہے اگر کوئی کہے اکیلے ہی پڑھ لو تب بھی وہ اس کی نماز نہیں ہے کوئی کہے جماعت سے پڑھ لو امام صاحب موجود ہیں حافظ صاحب موجود ہیں میرے گھر میں پڑھا دیں گے میرے خاندان میں عالی میں پڑھا دیں گے نہیں تب بھی نہیں عید کی نماز اجازت ملے گی تو عیدگاہ میں اور مسجدوں میں ہی ادا کی جائیں بعض مکتبیں فکر کے لوگوں نے اعلان کیا تو وہ ان کا مسلکہ وہ جانے مسلکہ امام آزم ابو حنیفہ ثمہ مسلکہ رضویت یہی ہے کہ آپ عید کی نماز گھر پہ نہیں پڑھ سکتی اب ایک بات یہ بات آتی ہے کہ کیا جو چار رکعت نماز پڑھنی ہے نفل کی وہ چار رکعت نماز کب پڑھنی ہے اگر بعض لوگوں کو اجازت مل جائے کہ مسجد میں چار پانچ لوگ پڑھ لیں تو یا شہر میں کہیں ایک دو جگہ پر اجازت ملے تو اس بارے میں کیا ہے تو اس بارے میں یہ ہے کہ اگر چند لوگوں کو اجازت ملتی ہے چار پانچ یا جو بھی ہوں اور بقیہ لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں یا چھوڑ جاتی ہے تو ایسے صورت میں وہ لوگ جو ہے گھر پہ پڑھیں گے نہیں قطعی گھر پہ وہ نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ اگر چند لوگوں کو اجازت مل جاتی پڑھنے کی تو وہ چند لوگ پڑھ لیں گے اب اس کے بعد آپ حضرات جو نہیں پڑھیں ہیں وہ حضرات گھر میں اس کے بعد پڑھیں گے چار رکعت نفل نماز کیونکہ اگر شہر میں ہوتی ہے جماعت تو جماعت ہو جانے کے بعد پڑھیں گے اور مستورات کو بھی چاہیے مستورات تو عید کی نماز نہیں پڑھتی ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ ہر سال وہ فجر طلوعے فجر کی میں جب نماز فجر ادا کی جاتی ہے تو فجر کے نماز کے بعد جو سورج گروہ سورج طلوع ہو جاتا ہے اس کے بیس سے پچیس منٹ کے بعد چار کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے زہوے کبرا کے اندر اندر تو ایسی صورت میں وہ چار رکعت نفل عورت بھی پڑھ سکتی ہے اور اس کو پڑھنا بھی چاہیے یا دو ہی رکعت پڑھیں تو جو دو پڑھنا ہو دو پڑھیں یا چار پڑھنا ہو چار پڑھیں بہتر یہ چار زیادہ ہے تو چار کو پڑھنے زیادہ سباب ہے اب چار کو پڑھنے کے بعد چوتیس دفعہ آپ تقبیل تشریق کریں کہ وہ یاد نہ ہو تو ایسی صورت میں اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ لیں گے دوسری بات یہ چار رکعت نماز جو پڑھنی ہے یا دو رکعت پڑھنی ہے کیا جماعت سے پڑھیں گے گھر میں یا تنہا پڑھیں گے علماء اگرام فرماتے ہیں کہ یہ جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر کسی کے ہاں امام موجود ہوں جو امام کے شرائط ہوں شرائط پر امام اگر موجود ہے شرائط کے اعتبار سے وہ امام ہے تو وہ امام پڑھا سکتا ہے مگر تنہا تنہا پڑھنا یہ افضل ہے تو بہتر یہی ہے مسلمانوں کہ یہ نفلی نماز تنہا تنہا ہی پڑھی جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ